موسیقی اسلام علیکم ایوب یائیہ اور نیازی جیسے جرنیلوں کی مہربانی سے جب مشرقی پاکستان بھنگلہ دیش بن گیا اور اسے ایک آزاد ملک تسلیم کرنے والا محلہ آیا تو اس موقع پر اس حکومتی فیصلے پر تنقید میں ایک شیئر کہا گیا لوگوں نے احتجاج کی خاطر اٹھائے ہاتھ اس نے کہا کہ فیصلہ منظور ہو گیا یہ شیئر مجھے عمران نیازی کی وزیروں والی فوج میں فوجی کوٹے پر کام کرنے والے وزیر فواد چودری کی گفتگو سن کر یاد آیا جرنیلی چودری ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجوانے کا فیصلہ جب کابینہ کے سامنے آیا تو عمران نیازی نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی رائے کا اظہار کریں جس پر زیادہ تر درباریوں نے ہاتھ اٹھا کر اس بات کے حکمہ بور دیا کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے فواد چودری نے اس حوالے سے یہ انکشاب بھی کیا کہ ہاتھ اٹھانے والوں میں سب سے پہلا ہاتھ اس شیخ بچے کا تھا جو کہ جرنیلوں کے بوٹ پالش کرتے کرتے سیاست میں جوان اور اب بوڑا ہو گیا ہے پچھلے دنوں تو کرونا کی وجہ سے یہ مستقل چھوٹی پر جانے والا تھا لیکن پھر جرنیل باجوہ کو اپنے اس سیاسی کلبوشن کا خیال آ گیا اور جس طرح وہ ان دنوں ہندوستانی کلبوشن کو بچانے کے لیے جرنیلی کوششیں کر رہے ہیں اسی طرح کی کوششیں انہوں نے اپنے اس پاکستانی کلبوشن کے لیے بھی شروع کر دیں انہوں نے دیکھا کہ امران نیازی اور اس کی حکومت تو اس چپڑاسی وزیر کو بچانے میں بلکل دلچسپی نہیں لے رہے بچارہ ایک ٹیکے کے لیے دعائیاں دے رہا ہے لیکن اس کی شنوائی نہیں ہو رہی نیازی این کمپنی کی اس بے حصی کو دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ نے اپنے فوجی ہاسپٹل میں شیخ رشید کا خصوصی علاج کروایا حالانکہ ان دنوں یہ ہاسپٹل جو تھے بلڈی سویلین کے لیے مستقل طور پر بند تھے فواد چوہری سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اس اجازت میں قبضہ گروپ کا ہاتھ ہے تو اس جرنیلی چوہری نے اپنے جرنیلی باس اور سیاسی باس دونوں کو اس جنو سے بری کرا دیا اور کہا کہ نہ تو امران نیازی نے اس کی اجازت دی تھی اور نہ ہی قبضہ گروپ نے فواد چوہری نے ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے امران نیازی کی ترجمانوں والی فوج بھی ان دنوں نواز شریف کے حوالے سے بہت زبانیں چلا رہی ہیں ایک معاون خصوصی جو کہ آپریشن ردل نواز میں محنت مزدوری کرتے کرتے اب مشیر کے عدد تک پہنچ گیا ہے اس نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور ایک صحافی کے سوال کے جواب میں اگر اس حوالے سے کچھ پوچھنا ہے تو محکمہ زراد سے جا کر پوچھیں ان صاحب جن کا نام بیریسٹر شہزاد اکبر بتایا جاتا ہے یہ وہی صاحب ہیں جو کہ انگلینڈ میں بحریہ ٹاؤن والے قضاک ملک ریاض سے بریف کیس لیتے ہوئے پائے گئے تھے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے اس بریف کیس میں ملک ریاض نے انہیں کیا دیا یہ بس ان دونوں کو پتا ہے یا پھر نکے کے ابے کو بریفتہ شہزاد نے محکمہ زراد پر الزام لگانے کے بعد اس محکمے سے چند گھنٹوں بعد ہی معذرت کر لی اور کہا کہ اگر ان کی کسی بات سے قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں کوئی غلط تاثر پیدا ہوا ہو تو وہ بے بنیاد اور حقیقت سے آ رہی ہیں اور کسی ادارے یا شخص کی دل آزاری پر میں معذرت خواہوں ساتھ ہی اپنی محکمہ زراد والی جگت کو نیا رنگ دیتے ہوئے محصوب نے کہا کہ پریس کانفرنس میں اس محکمہ زراد کا ذکر تھا جو نون لی کے ہونہار انجینئر نمائی ڈاکٹر شعباز شریف اور صاحبزادی پر مبنی تھا جنہوں نے کمال محارت سے پیوند لگا کر پوری قوم کو نواز شریف کی بیماری کا یقین دلایا میری ذاتی رائے میں تو شہزاد اکبر نے در ہماکت والا کام کرتے ہوئے جرنیلی محکمہ زراد کو پوری طرح ایکسپوز کر دیا جو بات اپوزیشن کے لوگ کرسے سے کہہ رہے تھے لیکن جرنیلی میڈیا اسے نشر کرنے سے گریز کرتا تھا اور اس محکمہ زراد کے حوالے سے خبروں پر ماسک چڑھا کر عوام کے سامنے لاتا تھا اب یہ بات اس جرنیلی حکومت کے اپنی مشیر میں کیے اور پھر اس نے مازد کر کے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ اس کی محکمہ زراد والی بات سے کسی حساس ادارے کی دل آزاری بھی ہوئی ہے یہ دل آزاری اتنی زیادہ ہوئی کہ اس مشیر کو رات گئے اٹھا کر یہ وضاحتی ٹویٹ کروائی گئی یہ جرنیلی خدمتگار چونکہ محکمہ کے لیے بہت سارے کارنامے کر چکا ہے اس لیے انہوں نے اس کی نمک حلالی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے صرف نیند سے اٹھا کر وضاحت کروالی ہے ورنہ کوئی اور مسکین سیاستدان ہوتا تو وہ اسی طرح اٹھایا جاتا جس طرح ان دنوں سندھ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے شہزاد اکبر نے اپنے طور پر تو یوٹن اسی رات کو لے لیا تھا لیکن محکمہ زراد کو اس تیڑ سے اتنا گہرہ زخم لگایا کہ انہوں نے اپنے نمائندہ خصوصی فواد چوہدری کو بھی اس کی وضاحت کے لیے کام پر لگایا اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے عمران نیازی اور اس کی کابینہ کے درباریوں کو ایکسپوز کیا اور کابینہ کے جلاس کی کاروائی اور درباریوں کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کر کے محکمہ زراد کو اس جرم سے بری کروانے کی کوشش کی فواد چوہدری نے یہ تو نہیں بتایا کہ عمران نیازی نے اس موقع پر ہاتھ اٹھایا یا پھر محکمہ زراد کے درباری نمائندوں کی نواز شریف کو اجازت دلوانے والی دست دراز کاروائی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا لیکن اس فیصلے کی منظوری سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی اس جرنیلی جرم میں برابر کا شریک تھا اس کے پاس تو ویٹو پاور بھی تھی درباریوں کی اکثریت کی فیصلے کو ماننے کے بعد اس فیصلے کی ذمہ داری اس پر بھی آئد ہوتی ہے کابینہ کے کپتان کے طور پر اسے اس فیصلے کا کریڈٹ بھی اسی طرح لینا چاہیے جس طرح نائنٹی ٹو والے ورلڈ کپ میں کارکردگی باقی کھراریوں کی تھی لیکن جیت کا سارا کریڈٹ اس نے بطور کپتان اکیلے ہی ہڑک کر لیا تھا عمران نیازی کی اس رائے شماری پر بھی ایک شیر سن لیں شریک جرم نہ ہوتے تو نخبری کرتے ہمیں یہ خبر ہے لوٹیروں کے ہر ٹھکانے کی میری ذاتی راہ میں تو فواد چودری کے اس وضاعتی بیان سے نہ تو عمران نیازی بری ہوا ہے اور نہیں فواد چودری کے اصل مالکان جنہوں نے اپنی جنرلی مجبوریوں کے تحت نواز شریف کو وطن سے باہر علاج کے لئے جانے کی اجازت دی تھی اخباری خبروں کے مطابق عمران نیازی نے شاہی فرمان جاری کیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لئے تمام قانونی ذرائع استعمال میں لائے جائیں ساتھ ہی ایک بار پھر اپنے راہ کرپشن کا علاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اپوزیشن کا فوکس ملکی مفاد نہیں بلکہ مقدمات سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور ہم ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے مجھے عمران نیازی کے اس بیان میں تو کوئی بھی بات سچی نہیں رکھتی لیکن ایک جو قانونی ذرائع والی بات ہے اس پر بہت اعتراض ہے نواز شریف کو بھیجواتے وقت بھی قانونی ذرائع سے کہیں زیادہ فوجی ذرائع کا استعمال ہوا تھا انہی فوجی ذرائع نے آج تک مریم نواز شریف کو زمانت کے طور پر پاکستان میں رکھا ہوا مریم نواز نے اپنے والد کی دمارداری کے لئے جانے کی بارہا اجازت مانگی لیکن یہ اجازت تھوڑا گروپ والے اس لئے نہیں دے سکے کیونکہ قبضہ گروپ اس اجازت کے حق میں نہیں تھا یہاں قبضہ گروپ والوں سے میری مراد وہی محکمہ زرات ہے جو عمران نیازی کے مشیر کی زبان سے فسل گیا تھا اور پھر اس بچارے کو فوراں ہی اس دل آزاری کی معذرت بھی کرنا پڑی اور توتہ مینہ والی ایک کہانی بھی گھڑنی پڑی اسی محکمہ زرات نے مریم نواز شریف کو اس لئے ملک میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ نواز شریف پر اپنا دباؤ برقرار رکھ سکیں عمران نیازی کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ بلیک میل کر سکیں بیرستہ شہزاد اکبر کی طرح کچھ عرصہ پہلے عمران نیازی نے بھی نواز شریف علاہ الزام عدلیہ کے متھے لگانے کی کوشش کی تھی لیکن ہتھوڑا گروپ کے سابقہ سربراہ نے اسے موہ توڑ جواب دے کر ٹھنڈا کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اس کھیل میں پردے کے پیچھے چاہے محکمہ زرات ہو لیکن پردے پر تو عمران نیازی اور اس کی حکومتیں انہی کی کوششوں سے یہ سارا پراجیکٹ مکمل ہوئے جسٹس کھوسا المعروف جسٹس کھوتا کی اس بات پر اب فواد چوڑری نے بھی مہرے تصدیق لگا دیئے اور کابینہ کی میٹنگ کا آنکھوں دیکھا حال بھی بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ شیخ حشید کا پول بھی کھول دیا ہے جو کہ ایک بار پھر جرنیلی ضروریات کے مطابق یہی ڈھول بجانے میں مصروف ہے فواد چوڑری کی اس وضاحت کے بعد تو اب ہاتھ اٹھانے والے سارے درباری اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکتے ہاں البتہ وہ اگر چاہیں تو عمران نیازی کو اس لپیٹ میں لے سکتی وہی شیر پڑھ کر جو میں نے شروع میں پڑھا تھا لیکن تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ ہم نے تو احتجاج کی خاطر اٹھائے ہاتھ اس نے کہا کہ فیصلہ منظور ہو گیا بات ختم کرنے سے پہلے نواز شریف کی واپسی کے بارے میں میں اپنی رائے بھی آپ سے شیر کرلوں نواز شریف کو پاکستان واپس آنے سے نہ تو پہلے والے جرنیل جنہوں نے باقاعدہ معاشرہ گایا تھا وہ روک سکے تھے اور نہیں یہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا عامر روک سکتا ہے وہ جب چاہے گا وطن واپس آ جائے گا اسے بھیجنے میں چاہے محکمہ زرادت کا کردار تھا لیکن واپسی کے لیے یہ محکمہ بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جرنیلی حدود پاکستان کے اندر ہیں پاکستان سے باہر ان کا کیا حال ہوتا ہے اس کا سعودی تصویری خبرنامہ یقین آپ سب نے دیکھا ہوگا جرنیلی چھڑی کے زور پر ایکسٹینشن لینے والے کو نہ تو ائرپورٹ پر کوئی لفٹ ملی اور نہیں سعودی کراؤن پرنس نے ہی ارضی پیش کرنی کی اجازت دی برطانیہ میں بھی اس محکمے کی یا ان کے سیاسی کارندوں کی کسی فرمائش کا پورا ہونا ناممکن ہے شریف فیملی کے لوگوں کو قانونی طور پر اغوا کرنے کے لئے یہ گینگ کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے لیکن ان کی دال نہیں گلی اور نوائے صریف کے معاملے میں بھی یہی آل ہوگا آپ بھی جازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک آپ کے کامنٹس کا انزار رہے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں بیل والا آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک باقاعدہ پہنچتی رہیں اللہ حافظ